کل میں دیکھ رہا تھا کہ سکولوں کے اندر انہوں نے اپنا ایسا بنا لیا میں دیکھ رہا تھا کہ جو کفر وہ پڑھانا چاہتے ہیں اور جو ان کا نظریہ ہے اس کے لیے جتنی انہوں نے محنت کر لی ہے نا یقین جانے دنیا کے اندر کوئی قوم نہیں کر سکی کافروں نے اپنا کفر پڑھانے کے لیے سکول سکولوں کے اندر تربیت گائیں ان کے لیے موٹیویشنل سپیکرز ہر شیک کتابیں بورڈز اس کے ساتھ بڑی بڑی چیزیں اور آپ لوگ بھی یہی دیکھتے ہیں کسی سکول میں جائے میں ہی یہاں پڑھانا شروع کرتا ہوں آپ کو کاش صاحب کون سا سکول ہے میں کہوں یہی سکول ہے تو آپ نے کہنا اچھا جی چلو کوئی بات نہیں ہم کہیں اور داخل کرا لیتے ہیں یہاں پڑھانا ہے کسی نے میرے پاس نیچلی ٹھٹی پھٹی صفوں کے اوپر کون آیا کہ پڑھے گا کوئی نہیں آپ کو میں کہوں نہیں یہ سکول ہے آپ نے تھا ہی مار جانا لوجی انہوں کوئن کہنا سکول آپ کی بیویوں نے کہنا دماغ صحیح ہے حجی صاحب آپ کا جائیں جا کے لاج کرا کے سکول میں کرسیاں ہوتی ہیں میز ہوتے ہیں بلیک بورڈ بنا ہوتا ہے وائٹ بورڈ بنا ہوتا ہے اس کے اندر چلو بل کرتے ہیں بچے ادھر ریکس ادھر یہ ادھر یہ ہے تو جو انہوں نے اپنا نظام جو ان کی فکر تھی جو ان کے عقیدے تھے ان کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا اور ہم نے اپنے فکروں کی عقیدہ کے لیے بڑا چھوڑے چھوٹا بھی کوئی کام نہیں کیا جا کے پڑھ لیں تم تو مسلمان تھے جمعہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ہوتا کہ اس دنیا کے اندر سے خدا کی زمین کا نظام ختم ہو گیا خدا کی زمین گناہوں سے تم لوگوں نے بھر دیا ہے ہم تمہارے سسٹم کو نہیں کسی صورت میں چلنے دیں گے یہ ہوتا ہے تقریریں میں کہا ہی والی دنیا کا لارج میشہ ٹھیک کرنی تو میشہ ٹھیک نہیں ہونی لکھالو دوزہ ٹھائی میں بھی ایسے ہی ہونا ہے بکتی میں بھی ایسے چالی میں بھی ایسے ہی سنتالی گولڈ جوبلی بنا گیا پھر بھی ایسے ہی اللہ جب بدل گئے میری قبر پر آکے جوتے مار جانا بھی کاشل نے یہ غلط کر بلکل یہی کچھ ہونا ہے مجھ سے لکھوالیں ایک سو سال بعد اکی سو بیس کے اندر بھی یہی کچھ ہونا جواب کر رہے ہیں کیوں آپ نے روش بدلنی نہیں اور آپ کی نتیجے بدلنی نہیں اللہ نے فرمایا نتیجے نہیں بدلنی کہ تم مسلمان زہر کھائی جاؤ تو سارے ارام سے بیٹھ جائے یہ نہیں ہے اس لیے سیاسی شعور آپ کو کیا دوں سیاسی شعور دوں گا تو وہ حطبور ایرہ کہتے تھے ایک بات کہ نبی پاک سے میں نے دو چیزیں سکھی ہیں ایک چیز نبی پاک سے میں نے سکھی ہے دنیا کے علم آپ نے سارے شریعت کے حکام آنے اور دوسرا میں نے وہ نبی علیہ السلام سے علم سکھا کہ اگر میں بتاؤں تو بنوں بھئیہ میری شعور کاٹ گیا اس میں بتایا تھا حضور نے بھی یہ یہ ظالم ہے یہ فاسق ہے یہ فاجر ہے یہ ایسے ایسے میرے لوگ میرے بعد آئیں گے کہتا وہ نہیں میں بیان کر سکتا لوگ میری شعور کاٹ گیا اب میں بھی وہ خطبے دوں تو میری کو شعور چھوڑے کچھ بھی نہیں بچنا ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالیٰ پناہ دے جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے ہوتی رہنی ہے آپ مجھ سے لکھوالیں کردار بدلے چیرے بدلے ہونا یہی ہے کیوں آپ نے ٹھیک نہیں ہونا انہوں نے بھی ٹھیک نہیں ہونا تو اللہ تعالیٰ ہمیں رہے ہدایت پر لے آئے کوئی ایسا اٹھے کوئی سکول کوئی کالج ایسا بن جائے مدینے کی طرح صفحہ ہو نہ کوئی کرسی ہو نہ کوئی میر ہو نہ کوئی کتاب ہو کوئی شاید دنیا کی نہ ہو بس استاجی پاس بیٹھے ہو بچے تھوڑے سیاہ دین کی طبیعت اسے حاصل کر کے چلے جائیں کچھ نہ ان پڑ بچے ہوں صرف استاجی کی طربیعت لیتے جائیں پڑھنا بھی نہ جائیں کتنے صاحب اکرام تھے جن کو حضور نے کہا تم لکھنا شروع کر دو تھوڑے سے تھے سب کو حضور نے کہا ان کو علم پیس سکھا دو نہیں کوئی ایسی بات نہیں یہ بات آپ کو پلے باننی پڑے گی سلام کا نظامی تعلیم یہ نہیں کہ آپ سلامی ایک سکول اللہ حدا بنالیں چالیز آر اس کی فیز رکھ دیں ہیں وہاں پہ صبح صبح اٹھے تو بابا بلیک شیپ کی جگہ پہ اللہ اللہ ہو یہ پڑھا تیرے ایسا نہیں سلامی نظام وہ اور ہے سمجھنا وہ کچھ اور ہے وہ اقبال نے کہا وہ تیری سمجھ میں نہیں آسکتا وہ تیری سمجھ سے بہت دور ہے تو اللہ تعالی ہمیں نظام تعلیم کو صحیح کرنے کی توفیق اطاف فرمائے نظام تعلیم کے درس ہونا ہے اطوار کو آ جائے کریں وہ بھی نظام تعلیم نہیں ہے پڑھائی جاتا ہوں پڑھائی جاتا ہوں کچھ سمجھ پلے پڑ جائے اللہ خیر کرے آپ سب کے سبحان اللہ والحمدللہ واللہ واللہ اکبر